ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹھ ہی زوجہ موترما دی آپ کا نام برراہ بنت حارس تھا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رکھا آپ کے والد حارس بن ابو زرار خاندان بنو مستلپ کے سردار تھے آپ کا پہلا نکاح بنو مستلپ خاندان کے ایک شخص مسافہ بن سفیان سے ہوا تھا مسافہ اور حارس دونوں اسلام کے دشمن تھے حارس بن ابو زرار نے قریش کے اشارے پر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور مدینہ پر حملہ کی گھر سے پوری فوج جمع کر ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کی اس ساتش کا علم ہوا تو آپ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے مکہ سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے اگاہ کیا اور خبر کی تزدیق کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری شروع کی چنانچہ پانچ ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مراسیل کے جانب روانہ ہوئی مراسیل کے مقام پر مسلمان فوج نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور اس فوج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زیاد بن حارس کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور ازواج متحرات میں سے حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اسلامی لشکر نے تیز رفتاری اور اچانک سے دشمنوں پر حملہ کر دیا تو وہ حملے کی تاب نہ لاسکے اور ان کے گیارہ مرد مارے گئے اور متعد زخمی ہوئے اور مالک عنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں بھی ہاتھ آئیں ان کے باقی مرد اور عورتیں اور بچے گرفتار کر لئے گئے انہی گرفتار ہونے والے قیدیوں میں حارس بن ابو زرار کی بیٹی برہ یعنی سیدہ جویریہ بھی تھی مالک عنیمت کی تقسی میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئی آپ کے لئے کسی کی لونڈی بن کر زندگی گزارنا بلکل بھی آسان نہ تھا کیونکہ آپ کا تعلق آلہ خاندان سے تھا اور آپ سردار کی بیوٹی تھی آپ نے ثابت بن قیس سے کہا کہ مجھ سے کچھ رقم لے کر مجھے آزاد کر دیں حضرت ثابت بن قیس نے نو کیا سونا قیمت مقرر کی لیکن آپ کے پاس اتنا سونا نہیں تھا تو آپ نے سوچا کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے رقم جمع کی جائے سلسلے میں سیدہ سب سے پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ تمہاری طرف سے میں رقم ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ خوشی سے راضی ہو گئی اور رضی سیدہ کے والد حارس بن ابو زرار جن کا تارک مکہ کے رئیسوں میں ہوتا تھا ان کے لئے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی بیٹی کسی کی لونڈی بن کر زندگی گزارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میرے مقام المرتب کا کچھ خیال کریں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی سے پوچھ لو جو وہ چاہیں گی وہی ہوگا جب حارس بن زرار نے سیدہ جویریہ سے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتی ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو نوہ کیا سونے کی رقم ادا کی اور سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا یہ سب دیکھ کر حارس بن زرار جو بیٹی کو چھڑوانے آیا تھا مسلمان ہو گیا اور اب بن مستلق کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے پاس قیدی تھے ان سب کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا کہ یہ لوگ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے ہیں اس طرح سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کی برکت سے بن مستلق کے سینکڑو خاندان خلامی سے آزاد ہو گئے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو اپنے قبیلے کے لئے بابرکت نہیں دیکھا جن کی وجہ سے سو خاندان ازاد ہوئے احدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تین دن پہلے خواہ میں دیکھا چاند یسرب سے چلا آ رہا ہے اور میری آگوش میں آ گیا ہے اور میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جب میں قیدی بنی تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ازاد کروا کے مجھ سے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 26 برز تھی آپ نے رب العبل 50 حجری میں وفاد پائی اور وفاد کے وقت آپ کی عمر 65 برز تھی ایک روایت کے مطابق انتقال 56 حجری میں بھی ہوا آپ کا نماز جنازہ مروان بن الحاکم نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ سے چند احادیث مروی ہیں یہ تھے حالات و واقعات ام المومنین حضرت جویریا رضی اللہ تعالیٰ کے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید انفرومیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفرومیشن کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ